کہتا ہے کہ the length of the simple pendulum has increased by 300% It's time period Assalamualaikum friends, this is Kamal Shahi and you are watching Tixbank channel آپ سب لوگ کے ساتھ ڈیلی بیسیس پر میں important اور helpful shortcut share کرتا ہوں اس طرح آج کا جو trick ہے وہ simple pendulum کا ہے past year physics کا یہ بہت ہی important ہے اس سے test میں ضرور MCQs آتے ہیں student اس کو پھر lengthy method سے کرتے ہیں اور وہ MCQs rank کرتے ہیں کیونکہ test میں time زیادہ نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پہلے بھی بہت سارے shortcuts upload کی اس طرح یہ بھی ایک trick کے ذریعے میں آپ لوگوں کو solve کرتا ہو آپ لوگوں نے simple یہ shortcuts trick یاد کرنا ہے تو start کرتے ہیں اس سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے tricks bank channel سبسکرائب نہیں کیا تو please tricks bank channel کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بے لیکن پر کک کریں تاکہ ہمارا آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو receive ہوگا یہ ہمارے پاس MCQs طرح آتا ہے کہ the length of the simple pendulum is increased by 300% its time period will be اب length b ہمارے پاس percentage میں given ہے time period b percentage میں given ہے تو ہم لوگوں نے یہ find کرنا ہے کہ اگر length ہمارے پاس جو ہے وہ 300% ہو جائے تو time period کتنا percent change ہوگا increase ہوگا decrease ہوگا جو بھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تو یہ پارمولہ یاد کرنا ہے percent change in time period is equal to final minus one multiplied by hundred ٹھیک یہ shortcut سے آپ لوگ یہ بہت ہی important ہے اس پر پہلے بھی میں نے اور جو ہے ویڈیوز بھی بنائے ہیں یہاں پر final ہمارے پاس کیا ہے آپ لوگوں نے صرف final value find out کرنا ہے final value جب آپ find out کریں وہ value یہاں پر لگائے آپ لوگ کے پاس percentage change in time period آ جائے گا یہاں پر دیکھیں time period ہمارے پاس simple pendulum کے جو ہے وہ برابر tz2pi l by g under the root یہاں پر relation ہمارے پاس t کا ہے اور l کا ہے تو آپ لوگوں نے یہ یہ skip کرنا ہے relation کیا ہے کیونکہ question میں ہمیں یہ گون ہے اور یہ تو آپ لوگوں نے باقی چیزوں کو skip کرنا ہے یہ sample method ہے جب 20 سا mcqs آ جائے relation ہو تو آپ لوگوں نے باقی چیزوں کو skip کرنا ہے جس کا relation ہو یہاں پر let's suppose میرے پاس g ہوتا تو پھر میں نے l کو skip کرتا اور g اور t کا relation کرتا تو یہاں پر ہمارے پاس l اور t کا ہے تو آپ لوگوں نے simple یہ relation اپنے پاس جو ہے لکھنا ہے t اور l کا relation یہ بن جائے گا اب یہاں پر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 300% جو ہے 300% کا مطلب کیا ہے 300% کا مطلب یہ ہے اگر ہم 300 کو 100 پر divide کریں تو یہ percentage سے واپس نکل جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3 ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ percentage سے نکالنا ہے اگر یہ 200% ہوتا بھی 100 پر divide کرتا جو بھی ہوتا جب آپ لوگ ایک چیز کو جو ہے percentage سے نکالتے ہیں تو اس کو 100 پر divide کرو ٹھیک ہے یا آپ لوگ ایک چیز کو جو ہے percentage کو change کرتے ہیں تو 100 میں multiply کرو تو یہ ہمارے پاس 3 بن جائے گا اب یہاں پر already ایک ہمارے پاس ہے ایک مطلب کوئی پیشن ہر چیز سے پہلے ہمارے پاس 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1 یہ ہے اور 3 hour increase ہو گیا تو ہمارے پاس اس طرح بن گیا کہ 1 پلس 3 ہم 3 ہم نے 3 کیوں ایٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر question میں گئے انہیں if the length is increased by 300% 300% کا مطلب یہ 3 time ٹھیک ہے تو یہ بن گیا L اپنی جگہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس بن جائے گا 4 1 پلس 3 4 ٹھیک ہے یہ L یہ 4 کو under root سے اگر ہم نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے new جو T dash ہے وہ ہمارے پاس 2 آتا ہے ٹھیک ہے L کو ہم نے escape کیا اس کا کوئی issue نہیں اگر آپ لگائے تو کوئی issue نہیں تو 4 کو اگر ہم under root سے نکال دیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا 2 تو یہ ہمارے پاس آ گیا final value اب simple ہے 2 کو final کی جگہ پوٹ کرے 1 minus کے راپلوں کے پاس answer آ جائے گا کیا بن جائے گا percentage change and T is equal to final کی جگہ آپ لوگ 2 پوٹ کرے minus 1 اپنی جگہ multiplied by hundred 2 minus 1 1 multiplied by hundred تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جو percentage change and time آتا ہے time period آتا ہے وہ ہمارے پاس increase by hundred percent تو آپ لوگ کے پاس option A correct ہے امید کہ تو آپ لوگ کو جو ہے وہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا شارٹ کٹ سمجھ آیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی problem ہو تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے thank you